پنجاب اسیمبلی کا چوتھا اجلاس سپیکر رانا محمد اقبال خان کی زیر صدارت ایک گھنٹہ پچاس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا اجلاس میں ایجنڈا معتل کرتے ہوئے بلدیاتی نظام کی مسوعدہ قانون پر عام بحث کروائی گئی پیپس پارٹی کے سردار شہاب الدین نے مطالبہ کیا کہ بلدیاتی الیکشنز جماعتی بنیادوں پر کروائے جائیں تحریک انصاف کی سپین خان نے کہا کہ مقامی نمائندے ہسپتالوں اور سکولوں کو بہتر انداز میں کنٹرول کر سکتے ہیں میاں رفیق نے کہا کہ بلدیاتی الیکشنز میں بیروکریسی کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے وحید گل نے کہا کہ مسالحیتی کونسلز کو پانچ لاکھ تک کے لین دن کا اختیار ہونا چاہیے فائزہ ملک کا کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں میں صوبائی حکومت کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے وحید اسکرڈوگر، احمد شاہ، صدیق خان اور دیگر عراقین نے بھی بحث میں حصہ لیا اجلاس میں بلوچستان میں ہونے والے دہشتگردی کے حالیہ واقعات کے خلاف قرارداد مضمت متفقہ طور پر منظور کی گئی قرارداد میں شہید ہونے والے ڈی آئی جی، فیاض احمد سنبل، دیگر افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا دوسری قرارداد میں کنٹرول لائن پر جاری بھارتی جاریحت کی پھر زور مضمت کی گئی قرارداد میں کہا گیا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز عام شہریوں کو بھی جاریحت کا نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کر رہی ہیں اجلاس منگل کی صبح دس بجے تک ملتوی کر دیا گیا